ہماری ساری امام سے امید درخواست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو مل کس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی ایلکشن کمیشن میں ایلکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج ساہبان سے ریکوست کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ ہنڈین ایلکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کہنلی گراؤنڈ پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو ایلکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں اسے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں اٹھایا گیا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ ہے 5% ہونا ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ایک ڈیباکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی کائن لیے اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹنڈے کمرے میں رکھا گیا یہ سارے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پرشر ڈالے اٹھے رڈائز کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہیں کہ کائن لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کریں ان کے بنیادی حق اس پراسس میں پارٹی سپورٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسس میں پارٹی سپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسس کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبریلی ہو تو اس کا ہر سٹپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامنیشن اب ریٹن کنڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو اس سب کیلئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں آپ سب کا شکریہ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج ایک ٹھیک 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 ایک ایک منٹ آپ چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ دیکھ رہی ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا جس طرح سے اسے ہیترو ائرپورٹ پر ہمارے ایمبیسیڈر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا فرض تھا اس کو ریسپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی کمال ہے ایک طرف تو صاحب کا وزیر آزم کو ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی کورٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے بکلا پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبلز سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ ٹھوڑ کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بولیادی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کالذات نامزدگی منظور کیے گئے انہیں ذل سبحانی کے جن کو لائے گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانے کے لئے وہ کیسے آپ کالذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو ہمارے تو امید باروں کہ آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ندیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا جیا ہے اور غائب ہیں ریٹائننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ دو پرچے اور درچ کر کے کہا پہلے بہل کر باکلاؤ جو صاحب کا ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں جناب زل سبانی کے کالذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورٹ نے انہیں باسد من ایف میں تاہیات نا اہل قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر آسانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو ایک سو چوراسی تین کی جو ہوں گی جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی تیس دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا آٹھ ساتھ کے ریشو سے اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ ٹلوز ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نا اہلی تاہیات نا اہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی دوہزار سترہ کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آگئی تابع آگئی اس پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوبر ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور آرٹیکل آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو وان سی جو وان ایف کیا ہے جو صادق اور امیم نہیں ہوگا وہ تا حیات اس کو نا اہل کیا گیا وہاں آپ ترمیم بھلے کر لیجئے گا کہ اس کی میاد پروائیڈ کر کے میاد اس کی پانچ سال ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نام کی سارے منظور کر لیے گئے اور ہمارے کسی امید بار کے کسی امید بار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گیا اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھئے گا کہ کس قسم یہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ کی بدترین پری پول رہی ہیں بدترین پری پول دنیا جو ہے اس کو بلکل نظرانداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے سبھی دیکھ رہے ہیں سو اگر آپ نے یہی فیصلہ تیہ کر کے آئے اولان